بھائیس سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اگری نولیج نائن و نائن نیٹ پر آج کے اس ویڈیو میں ہم یوپی سکولرشپ دوہزار چوبیس کے بارے میں بات کریں گے یوپی سکولرشپ سے بہت ہی لیٹسٹ اپڈیٹ آیا ہے جن چھاہ چھاتروں کا اسٹیٹس ڈسٹک سے بیریفائی ہو گیا اگر آپ نے لاسٹ سٹپ میں یہ کام نہیں کیا تو آپ کا بیریفائی ہونے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے خاتے میں سکولرشپ نہیں آئے گی ہاں جی آپ نے صحیح سنا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا ڈسٹک سے بیریفائی ہونے کے بعد بھی آپ کی سکولرشپ نہیں آئے گی آپ کے ساری محنت بیکار جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا تیس ہزار پہنتیس ہزار چالیس ہزار جو بھی ایماؤنٹ آنے والا ہے وہ نہیں آئے گا اگر آپ نے لاسٹ سٹپ میں یہ کام نہیں کیا تو ویڈیو کو آپ کو بڑے دھیان سے سننا ہے اور لاسٹ تک آپ کو ویڈیو واش کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجی کہ اسی چینل میں جو بھی اسکولرشپ سے ریلیٹیڈ ہے آپ کو انفرمیشن دی جائے گی جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آ جاتا ہے ہمارا ادیس ہے کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں سب کا اسکولرشپ ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور جن اسٹوڈینٹسوں کا ڈسٹک میں ابھی تک بھی پینڈنگ میں پڑا ہے انہیں کیا کرنا ہے اور جن کا کسی بھی کارنٹس ڈسٹک سے ریجیکٹ ہو گیا ساری باتیں ہم آج کس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو چلیے آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب کر لیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں پہلا آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جن اسٹوڈینٹوں کا یہ اسکولرشپ اسٹیٹس میں ایسا سوہ رہا ہوگا ویریفائی ریکمینڈیڈ بائی ڈسٹک اسکولرشپ کمیٹی ان ساتھ ساتھ رہو کو بلکل بھی نہیں گھبرانا ان کا اسکولرشپ ان کے اکاؤنٹ میں آئے گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کیوں اگر آپ نے کیا ایسا کام نہیں کیا جس کے کارنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی تک اسکولرشپ نہیں آ رہی ہے دیکھیں اسکولرشپ کا ایک پروسیزر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اسکولرشپ بھیجی جاتی ہے جن اسٹوڈینٹوں کا جو OBC کے کینڈیڈیٹ ہیں OBC سے کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں تو 65% کتنا 65% جن کا ہے ان کی اسکولرشپ پہلے آتی ہے اور جن کا 60% ہے یا اس سے کم ہے ان کی اسکولرشپ بعد میں آ جاتی ہے کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں کرائٹیگریہ دیکھ لیتے ہیں کی پرشنٹیج کی اکارڈنگ آپ کو اسکولرشپ دیتے ہیں جن کا سب سے زیادہ پرشنٹیج ہوتا ان کو پہلے دیتے ہیں پھر ایسے کر کے تھوڑے تھوڑے جیسے جن کا کم ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اسکولرشپ لگتار سبھی چھا چھترہوں کے اکاؤنٹ میں سٹیٹس یا کھاتے میں اسکولرشپ آنے لگے اسکولرشپ بھیجنے کا ایک پرسیجر ہوتا ہے کہ پہلے اسکولرشپ آپ کے بائنک میں پی ایف ایمیس دوارہ بھیجا جاتا ہے اگر پی ایف ایمیس اگر آپ دیکھیں گے پی ایف ایمیس جب آپ چیک کریں گے وہاں پہ ایکٹیو ہے تو آپ کے اسکولرشپ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اگر وہاں پہ این ایکٹیو دکھا رہا ہے تو آپ کو ایک پرابلم ہوگی پی ایف ایمیس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایکاؤنٹ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے اگر ایکٹیو ہے تو آپ کی سکولرشپ ہنڈیڈ پرسیجر آئے گی اگر آپ کے اسکولرشپ آنے کے نائنٹی نائن پرسیجر چانس بڑھ جاتے ہیں جن بھی چھا چھا چھاٹرہوں کا اسکولرشپ اسکولرشپ آپ کا ویریفائی ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جو چل رہا ہے اسکولرشپ کا بلکل لاسٹ کا چرن چل رہا ہے آخری ٹائم چل رہا ہے اسکولرشپ آنے کا اب تو چھاٹروں کے ایکاؤنٹ میں اسکولرشپ ٹرانسپر ہونے لگی ہے تو اگر آپ پاس کہیں تو دی ڈی 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 آفیس میں جا کے ان سے آپ ریکوشٹ کر رکھنے کی سر میرا بھی تک کیونکہ بیریفائی ہوا تو وہ لوگ آپ کا بیریفائی کر دیں گے یا پھر آپ ایک دو دن تک اور بیٹ کر لیجی آپ کا اپنے آپ ہی اسکولرشپ جو اسکولرشپ ہو جائے گا اگر آپ صحیح کچھ کریکشن ہو گیا سب کچھ کرا دیا ہے آپ بیلکل گھبرائے نہیں سب ہی اسکولرشپ آئے گی آپ اپنے ایک ایک دن آپ کو ایک خبر مل رکھتی ہے کہ آپ سب ہی اسکولرشپ آئے بیلکل بھی نہیں گھبرائے ٹھیک ہے تو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کریے گا جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو ریپلائی جرور کروں گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فارو وچی